موسیقی 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 ویڈیو یا کوئی بھی وہاں پر ایونٹ ہو رہا ہو کوئی بھی تقریب ہو رہی ہو کوئی بھی نئی چیز ہو رہی ہو تو پہلے اس کو ستارہ اپلوڈ کرے اس لیے کیونکہ وہ بندی اس کے اوپر کیش لگا رہی ہے اگر یہ لوگ لگاتے تو وہ ان کا کانٹنٹ ہوتا ہے جب ستارہ پیسہ لگا رہی ہے تو یقینا یہ ستارہ کا کانٹنٹ ہے ستارہ جو چیز بھی کر رہی ہے جو دکھا رہی ہے علشبہ دوڑی پہنچتی ہے علشبہ کی ماں کیمرہ لے کر پہنچ جاتی ہے تو یہ اوچھی حرکتیں ان کی جہالت کی نشانی ہے دیکھیں اگر اس چیز کو جیسے علشبہ یہ کہتی ہے کہ میرے دیور کی شادی ہے تو تمہارے دیور کی شادی ہے تو تم اپنے میں اتنی تڑ ڈالتی اتنی تم جرد ڈالتی کہ تمہارا اپنا سسرال کا گھر کسی ایک سین میں دیکھتا سجا سجایا ہوا اس کے تو سسرال کا گھر میرے خیال ہے ہے ہی نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے یا کسی اور کے ساتھ ہی وہاں رہتے ہیں اگلوں نے گھر دکھانے کی اجازت نہیں دے ر کیوں 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 کہ لڑکی کے سسرال یعنی وقار آمیر علشبہ ان کا جو گھر ہے سسرال کا جو گھر ہے علشبہ کا وہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ٹھیک ویسے بھی ان کی ویڈیوز میں مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے نہیں دیکھا اور اس شادی کے موقع پر تو سجا سجایا گھر ہونا چاہیے دھولے والے کا وہاں سے جب یہ لوگ نکلیں تو ان کے اپنی ویڈیوز ہونی چاہیے ان کی ویڈیوز سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں ستارہ کے گھر کے مین دروازے سے انٹر ہوت ہے اور علشبہ جو ہے وہ کاشف کے گھر بڑا جمعان ہوئی ہے اور کاشف کے گھر بڑا جمعان ہونے کے باوجود آپ کو ایک اور چیز بھی ہاں سوچنی چاہیے کہ کاشف نے اپنے سہن کی دیوار دے دی ہے کاشف کا گھر الگ ہے جب ستارہ کی گاڑی کا راستہ وہاں سے ختم ہے تو یہ دو الگ گھر ہیں دو الگ گھر ہیں تو دو الگ سہن ہیں اور ایونٹ ایونٹ جو ہے وہ ستارہ کے اپنے گھر میں اس کے سہن میں ہو رہا ہے تو میرا خیال سے یہ گھٹیا حرکتیں کر کے ستارہ کو جو ہے وہ پیچھے کرنے کی کوشش کی جاری لیکن ستارہ چمکتا ہوا ستارہ اس کو یہ پیچھے کر نہیں سکتے خیر نجو کے ولاغ میں نجو کی ریاکشن میں نجو نے پولیس کا ذکر کیا نجو گئی تھی اپنے گاؤں اپنے گھر واپس اور ایک اور چیز یہاں میں کہنا چاہوں گی نجو جب اپنے گھر واپس گئی ہے وہاں پتا چلا ہے کہ عمر اس کا بیٹا جو ہے وہ ستارہ کے گاؤں شادی پر ابھی تک گیا ہی نہیں ہے وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ہے ظاہر سی بات ہے ان کے پالتو جانور ہیں ان کے پاس جو ہے اس نے بچہ چھوڑا ہوا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا جو اس کے گھر میں تھا جب یہ عمر کو اور ساجد بھائی کو کھانا کھلانے کے بعد چائے دی رہی تھی تو عمر کے ساتھ چارپائی پر پیچھے بیک پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا جس کو اس نے چاہے دی ہے لیکن ان اس نے اپنے کسی ولاغ میں بتایا ہوگا میں ان کے ولاغز نہیں دیکھتی میں ستارہ کے ہی ولاغ دیکھتی ہوں ہاں جو آج کل بابا اور اس کی بیٹی نجو کا سناریو چل رہا ہے وائٹی کے اوپر اس وجہ سے جو ہے میں نجو کے رییکشن دیکھنے چلی جاتی ہوں تو یہ بڑھا جس نے بڑھا تھا جو بھی تھا اس نے جو بٹھایا ہوا تھا اپنے گھر میں تو کیا یہ اس کے بیٹے کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ بات غلط نہیں ہے دیڈی نے پہلے ایک بار آ کر کہا تھا کہ اس کا بیٹا ٹرک ڈرائورز کے ساتھ کتنے کتنے دن غائب رہتا ہے یہ مزدوری کے نام پر اسے کہاں کہاں بھیج دیتی ہے عجیب مجھے یہ عورت جو ہے نا بلکل بھی بلکل بھی کسی طریقے سے کسی اینگل سے کسی بھی مطلب کسی بھی زاویہ سے مجھے یہ ایک سمجھدار ماں نہیں دیکھی اس نے اپنا بچہ چند جانوروں کی خاطر کسی شخص کے ساتھ چھوڑ رکھا ہے وہاں پر گاؤں میں اور خود بیٹی کی شادی انجوائے کرنے کے لیے ہاں بیٹھے ہوئی ہے کیا تمہیں اس شخص پر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے کہ تم اپنے جانور اس کے پاس چھوڑ سکو لیکن تمہیں اس پر اتنا ٹرسٹ ہے کہ تم اپنا بیٹا اس کے پاس چھوڑ سکو سوچنے کی بات ہے نا کیا تمہارا بیٹا ان جانوروں سے بھی نچلی ویلیو کا ہے تمہارے لیے کیا تمہارے بیٹے کی حیثیت ان جانوروں سے بڑھ کر نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان جانوروں کو اس بندے کے پاس چھوڑتے ہوئے ٹرسٹ نہیں کرتی اس بندے کو پر تم اعتماد نہیں ہے لیکن اپنا بیٹا ایک معصوم بچہ تم نے وہاں چھوڑا ہوا ہے خیر اپنے بچے کی تربیت ان لوگوں نے خود خراب کر دی ہے کل کوئی کہیں گے کہ یہ جیسے کہ یہ فاروق کے لیے کہتے ہیں فاروق یہ تھا فاروق وہ تھا یوں کرتا تھا وہ کرتا تھا اب آگے زندگی میں پھر یہ اپنی بیٹیوں کو کہاں وہ کرے گی اور خیر میں نہیں کہنا چاہتی سارے کچھ کو پتہ نہیں اس کے بچے کی تربیت کہاں چلی جائے گی خیر یہ عورت اس نے ساری زندگی صرف ستارہ کا پیچھا کیا ہے اور ستارہ کے لیے مخبریاں مطلب ستارہ کی مخبریاں کی ہیں اور ستارہ کے چیزوں میں گھسنا اس کو پریشان کرنا اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈنا بس ستارہ 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 اس کی ساری زندگی ستارہ کے گرد گھومتی ہے یار سوچنے کی بات ہے ہم کیا زندگی ہمیں اس لیے ملی ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم کسی ایک شخص کے پیچھے لگ جائیں اور اس کا سایہ بن جائیں جیسے کہتی میں اس کا سایہ ہوں واقعی تم اس کا سایہ ہو تم چمٹ گئی ہو اس کو بدروح جیسے میں نے کہا تھا نا اپنے ریاکشن میں تو کیا ہمیں زندگی اس لیے ملتی ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے ساتھ آپ یقین کریں کہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہ چیز ہے کہ دین میں میں نے بھی چیزیں سنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ شادی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں جو کہ ایک سنت ہے ہے نا سنت ہے فرض نہیں ہے تو بہت سے فرائز چھوڑ کر ہم شادی کرتے ہیں اور شادی کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں نا ہر وقت شوہر کے سر پہ منلاتے رہنا ہر وقت سسرال والوں کے سر پہ منلاتے رہنا ہر وقت میکی کی فکر کرتے رہنا حالانکہ سب کچھ غلط ہے ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے نا ہمیں تو کسی کے پیچھے اتنا پڑنا ہی نہیں چاہیے خیر یہ بندی اتنی پڑی بھی ہوتی ہے کہ اسے اپنے بچوں کی ہوش نہیں ہے نا اس نے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اچھا یہ بندی بتا رہی تھی کہ اپنی بیٹی کا گولڈ لینے کے لیے اپنے گاؤں گئی ہے اور گاؤں کے بزار میں گئی ہے جیسے کہ شادی کے لیے گولڈ بنوانے کا دیتے ہیں اس کے کوئی ڈیٹ جیولر آپ کو دیتا ہے کہ فلان ڈیٹ کو ہم آپ سے اٹھوا لیجیے گا تو کل یہ کہتی ہے کہ یہ گولڈ اٹھانے گئی ہے لیکن اس نے اپنے بلاغ میں بتایا کہ گولڈ والا قصہ کہیں اور رہ گیا اس نے کہا کہ گولڈ ہم کسی اور دن اٹھائیں کہ آج تو ہم تھانے کچہریوں کے چکر لگا رہے تھے اپنے رشتوں کی وجہ سے اپنے پیاروں کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی چل رہی ہے اور میں پولیس تھانوں کے چکر کاٹ رہی ہوں یہ کیا تھا اچھا یہ کل کی بات ہے کل یہ بندی وہاں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پولیس کا سہارا لیا ہے اپنے باپ کا چینل ڈیلیٹ کروانے کے لیے یقیناً یقیناً یہ اپنے باپ کی ویڈیوز اٹھا کر لے کر گئی ہے اور اس نے جا کر وہاں کے تھانے میں کمپلینٹ کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے گھر پہ جا کر کوئی پتھراؤ شتھاؤ کیا ہو اس کے بیٹے عمر کے اوپر ہاتھ فاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہو کچھ ویڈیوز ایسی بنائی ہو ویسے بھی خیر وہ کافی نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ویڈیوز اٹھا کر اپنے علاقے کی پلیس تھانے میں لے کر گئی ہو کہ بھئی اس بندے کو کابو کرو میری بیٹی کی شادی ہے اور اس نے اس طرح کی غلازتیں میری بیٹی کے ہونے والے سسرال کے بارے میں شروع کر دی ہیں ہم میان بیوی ہسی خوشی اپنی بیٹی کو وہاں بیہ کر دے رہے ہیں اور یہ جہاں ہماری اس خوشی کو برباد کرنے کے لیے ایسی اوچھی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کا چینل ڈیلیٹ ہونا چاہیے کھاتا پیتا انسان ہے ضرورت مند ہے نہیں یہ چینل اس نے صرف اور صرف گندگی کے لیے بنا رکھا ہے تو یقیناً یقیناً یہ چینل نین اجمہ نے جا کر خود ڈیلیٹ کروائے دیکھیں ویڈیو پر سٹریکس پڑھ سکتی ہیں آپ چینل کو ڈس لائک کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس سے چینل ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو ریپورٹنگ ہوئی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن چینل ایسے نہیں اڑتا اتنے آرام سے چینل نہیں اڑا سکتے آپ کسی کا تو یقیناً یقیناً ایسی ہی چیز ہوئی ہوگی دوسری چیز جو میں نے یہاں شیئر کرنی تھی وہ تھی انسائیڈر بھائی نے اپنے چینل کے پر آزم بھائی نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے کہا یہ غلام بڑھا غلام یہ جب گیا تھا انسائیڈر بھائی کے پاس اس کے گاؤں اپنے چینل کو ریکاور کروانے کے لئے تو وہاں جو ہے اس نے کچھ وائسز وائس میسیجز جو ہے وہ ستارہ کے واتس اپ مطلب ستارہ نے جو انکل کو واتس اپ پر کر رکھے تھے وہ میسیجز خود چلائے تاکہ وہ اس کے کان میں جائیں اور اس کے علاوہ اس بڑھے نے انسائیڈر بھائی کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ اگر ستارہ کابو آ جائے تو بات بن جائے تو آزم بھائی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا مطلب تو اس بڑھے نے وہاں پر کہا کہ اگر یہ میری ویڈیو میں آ جائے یا میرے چینل کی کمیونٹی لگا دے تو شاید میرا چینل گرو کر جائے نیو چینل کیونکہ انسائیڈر بھائی کا کہنا یہ تھا کہ یہ چینل جو ابھی ڈیلیٹ ہوا یہ چینل یہ بنا چکے تھے اور ان کا مطلب بھی تھا کہ میرے اس چینل کو اچھا خاصا شاؤٹ آؤٹ تگڑا سا شاؤٹ آؤٹ ملے وہ بھی ستارہ کی طرف سے یعنی کہ نی نجمہ کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ بڑھا بزد تھا کہ ستارہ اس کی کمیونٹی لگا ستارہ کی کمیونٹی کتنی مہنگی ستارہ کی اس کمیونٹی نے کس کو ستارہ کا دشمن بنا دیا یہاں پر ستارہ کی بہن ستارہ کا بہن کا دیور اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ڈیڈی کی بھی ایک وائس لیگ ہوئی تھی کمیونٹی پر لٹکنے کا اس کو بھی شوق تھا اسی طرح اس بڑھے کو بھی کمیونٹی پر لٹکنے کا شوق تھا ستارہ تمہاری کمیونٹی کے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں ایک انار سو بیمار ہے تمہاری کمیونٹی کے تو سو بیمار ہیں میری جان خیر تو یہاں پر یہ بات بھی کلیر ہوئی کہ گھٹیا انسان اس کی گھٹیا زبان اس کے گھٹیا الفاظ کہ یہ کابو آ جائے اپنی عمر دیکھو وہ تمہاری اولاد کی جگہ ہے تمہاری سگی بھتیجی ہے تمہارا اس سے محرم رشتہ ہے گھٹیا انسان اپنے الفاظ دیکھو اچھا اس کے باوجود نا ربینہ اس کے گھر میں رہی مجھے حیرت ہوتی ہے ہے نا ربینہ بلکل ویلی ہو ظاہر ہے تمہارا کوئی مرد نہیں نا پوچھنے والا چھڑی چھانڈ ہو ہے نا تو پھر یہ تو کرو گی تم خیر یہاں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے اس کی حرکت بلکل بے اچھی نہیں لگی اپنی ماں کو کھلے میں منع کر سکتی تھی کہ ماں تم اس کی بیوی ہو اتنا کافی ہے لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں دیکھیں اب ربینہ کا سننے میں ہے نا کہ کوئی دوسرا ہزبنڈ ہے لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ نینو اس کے پاس جا کر رہ رہی ہو اگر نینو اس کے پاس تنہائی میں اکیلے میں رہنا شروع کر دے تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو کیا یہ شرعی یا قانونی طور پر صحیح ہے نہیں ہے نا خیر اچھا یہاں ایک اور چیز جو بات صبح ڈیڈی نے کہی اس کے پر بھی بہت زیادہ دھیان جاتا ہے کہ ڈیڈی نے کہا کہ آنٹی ستانہ کی ماں جو ہے اس کا پیر جل گیا تھا بری طرح ٹانگ سے لے کر پیر کی سکن اوپر پوری جل گئی تھی گیزر میں گرم پانے کی وجہ سے جب وہ بڑھے کے پاس گاؤں گئی ہیں تو یقیناً ہو سکتا ہے وضو بغیرہ کر رہی ہوں نماز کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ نماز پڑھتی ہیں تو وہاں پر این ممکن ہے کہ یہ چیز ہوئی ہو ان کا پاؤں جل گیا ہو تو بی بی نے ہاں پر کہا یعنی بابر نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ نانی کے بلاوے پر گئی تھی خود نہیں گئی تھی نانی کا پیر جل گیا تھا اور کوائٹی نے ایوائٹی کے اوپر ان لوگوں نے یہ بات چھپائی اچھا یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے ابھی میں مریم فہد کی ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی مریم فہد نے سوال کو اٹھایا اور ویل ان گوڈ واقعی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آنٹی کا پیر جلا ایک ایسا شخص جو آنٹی کے اوپر تشدد کرتا ہے جس کی گواہیاں ہیں جس کے ثبوت ہیں ٹھیک کہ وہ آنٹی کے اوپر تشدد کرتا رہا ہے اس کی سب سے بڑی سب سے بڑی جو اینی شاہد ہے وہ ستارہ آسین خود تھی ستارہ نے جو ہے وہ جب سعودیہ فرس ٹائم گئی تھی تو اس نے پولیس بلائی تھی اس بڑھے نے ستارہ کی ماں کو اتنا مارا تھا صحیح اچھا اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آنٹی کو ازغر نے مارا تھا اور وہ چیز مسجد نبوی میں بیٹھ کر آنٹی نے باقاعدہ آنٹی کے جسم پر نشان تھے جن کو دکھا کر آنٹی رو رہی تھی اچھا تھرڈ ٹائم بات وائرل ہوئی تھی جب آنٹی عمرہ کے لیے ستارہ کے پاس سے انکل اور آنٹی واپس گئے تھے اور آنٹی نے یہ کہا تھا کہ میں تھرٹی پرسنٹ کے گھر نہیں جاؤں گی ظاہر سے بات ہے ایک شخص آنٹی کو مارتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اس کے گھر وہ کیسے جائیں گی ضعیف خاتون اچھا وہاں جا کر یہ سننے میں تھا کہ انکل نے آنٹی کو مارا کہ آنٹی چل نہیں پا رہی تھی اچھا اس بار جو پاؤں جلا ہے کہیں یہ اسی سیریز کی ایک کڑی تو نہیں ہے ایک اپیسوڈ تو نہیں ہے جو تشدد یہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہر چیز وائٹی پر بتاتے ہیں ہر اچھی بچی یہ وائٹی پر بتاتے ہیں تو یہ چیز کیوں چھپائے گئی جیسے کہ آنٹی کے پر پہلی بار تشدد خیر تشدد تو کئی بار ہوا ہوگا نا ستارہ یاسین کے سامنے جو تشدد ہوا وہ ستارہ نے آ کر اپنے اشداروں میں بتایا اور مریم فاد سے بھی اس کی بات ہوئی وہ اس نے وائٹی پر نہیں بتایا وہ تشدد ٹھیک اور اس کے بعد جو 30% نے آنٹی کو مارا وہ تشدد اور اس کے بعد جو آنٹی ویلچیر پر سعودیہ میں گھومتی رہی جب پاکستان سے ہو کر واپس گئی وہ تشدد یہ تینوں تشدد چھپائے گئے حالانکہ ان کی فیملیز میں زنا تک نہیں چھپایا جاتا ننگی پکچرز اپنی بھلے کیوں نہ بنی ہوئی ہوں وہ بھی آ کر بتا دی جاتی ہیں کہ فلانے مجھ سے بنوائی تھی اور میں نے بنا کر دی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ ہر اچھی بچھی پیٹ پکڑ پکڑ کے دکھا دیتے ہیں اپنے بھئی ٹمی کہ بھئی میں کتنے عرصی کے پرگنٹ ہوں انہوں نہیں ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ریالٹی تھی انکل نے آنٹی پر تشدد کیا آنٹی کا پیر جلایا ٹھیک ہے ہو سکتا اس نے خود آنٹی کے پر گرم پانے ڈالا ہو کہ بتاؤ تم میری بات مان رہی ہو کہ نہیں مان رہی ہو تم جو ہے وہ نہیں جاؤ گی شادی کے پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کی اسی چیز کی ایک چین ہو ایک کڑی ہو جہاں ساجد بھائی اور نجمہ گئے ہیں پولیس اسٹیشن اور جا کر کمپلین کی ہے کہ یہ بندہ اپنے بیوی پر تشدد کرتا ہے یہ دیکھو اس کی تصویر یہ دیکھو اس کی ویڈیو اس نے اپنی بوڑی ضعیف بیوی کی ٹانگ ایسے جلائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ شخص بڑھا غلام جو ہے اپنے بیوی کو عذیت دیتا ہے ستارہ کی ماں کو اس نے عذیت میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر تشدد کرتا ہے خیر دوستو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کو کومنٹ بکس میں اپنا بہت سار خیال رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آہاں لائک 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 کیا کریں آہاں لائک کرنا مت بھولا کریں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آمارٹنے کی توفیق آتا فرمائے شیطان صفت مردوں اور دوستر رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی امریکن چک محفوظ آمین فرم آمین اپنا بہت سار حل رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ